اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے لیے دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ وہ ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر دیکھیں گے کہ تمام زمین لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے ایک بالش بھی زمین خالی نہیں اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا اور ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان کو مسلمان سات برس تک چلائیں گے پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی قرآن میں یاجوجو ماجود کا تذکرہ ترجمہ کنزل الایمان یہاں تک کہ جب زرکنین دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اے زرکنین بے شک یاجوجو ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں حضرت زرکنین نے کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے کابو دیا ہے میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں میرے پاس لوہے کے تختیں لاؤ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی تب اس دیوار میں پگلا ہوا تانبہ ڈال دیا گیا تب یاجوجو ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سراخ کر سکے حضرت زرکنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے سورہ انبیاء میں ہیں ترجمہ کنزل الامان یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوجو ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے جس زرکنین کا ذکر قرآن کریم میں ہیں ان کا نام سکندر ہے حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر ان کے خالہ ذات بھائی ہیں دنیا میں ایسے چار بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے دو مومن حضرت زرکنین اور حضرت سلمان علیہ السلام اور دو کافر نمرود اور بخت نصر ایک پانچوہ بادشاہ اس امت سے ہونے والا ہے جن کا اسم مبارک امام مہندی علیہ السلام ہے ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی زرکنین نے کتابوں میں دیکھا تھا اولاد سم میں ایک شخص چشم حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی یہ دیکھ کر وہ چشم حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے جو چشم حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس کا پانی بھی پی لیا مگر زرکنین کے مقدر میں نہ تھا موسیقی